اگر آپ کو بہت تیز بخار ہے جسم پہ درد یا نشان پڑے ہیں آنکھوں کے پیچھے کھچاؤ ہے یا آپ ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو ڈینگی کا مرض ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی ڈینگی کا بخار ہوا ہو السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر حنان عمر ہے آج جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے ڈینگی کا بخار اگر آپ کو بہت تیز بخار ہے جسم پہ درد یا نشان پڑے ہیں آنکھوں کے پیچھے کھچاؤ ہے یا آپ ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو ڈینگی کا مرض ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی ڈینگی کا بخار ہوا ہو اس مرض کی تشخیص کے لیے خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں ہم وائرل انٹیجن نس1 یا آئی جیم انٹی باڈی دیکھتے ہیں اگر یہ موجود ہو تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ کو ڈینگی کا بخار ہوا ہے کچھ کیسیز میں یہ منفی بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نے ہر دو دن بعد سی بی سی کا ٹیسٹ کروانا ہے تاکہ ہم پلیٹلٹس کی تعداد کو دیکھ سکیں پلیٹلٹس وہ سیلز ہیں جو خون کو ایک حد سے زیادہ بہنے سے روکتے ہیں اگر آپ کو بہت تیز بخار ہے تو اس کے لئے تھنڈی پٹیاں کریں اور پیناڈول کی دو گولیوں کا استعمال ہر چھ گھنٹے بعد کریں جسم میں درد کے لیے بھی پیناڈول کا ہی استعمال کریں اور بروفن اور ڈسپرین کی گولی سے مکمل پرہیز کریں کیونکہ اس سے جسم میں پلیٹلٹس کی تعداد میں کمی آتی ہے اگر سی بی سی پر پلیٹلٹس کی تعداد پچاس ہزار سے کم یا آپ کو الٹی میں ناک سے یا مو سے خون آ رہا ہے یا جسم کے کسی بھی حصے سے خون آ رہا ہے تو فورن ہاسپٹل جائیں اس کے علاوہ پانی کا زیادہ استعمال کریں اور جوسیس بھی ہیں تاکہ پانی کی کمی کو بچایا جا سکے اگر آپ کا مو خوشک ہو رہا ہے زبان خوشک ہو رہی ہے یا آپ کو پشاپ میں کمی ہے تو یہ ہو سکتا ہے پانی کی کمی سے ہو رہی ہو اس لیے فورن ہاسپٹل جائیں اگر آپ مزید کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم سے ٹبی کے پلیٹ فارم پر رابطہ کریں شکریہ